جڑوا شہروں میں مزید 218 افراد ڈینگی سے متاثر ہو گئے اسلامباد میں 152 راول پنڈی کے 66 شہریوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے ارحم خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ارحم روز بروز یہاں پر بھی ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے ماروخ جڑوا شہروں میں بھی ڈینگی کی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہو چکی ہے گزرستہ 24 گھنٹے کے اگر ہم بات کریں اسلامباد میں 152 شہری ڈینگی میں مقتلع ہوئے ہیں اور یہ اب تک کے سب سے زیادہ jrandoی کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو دہی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈینگی سے متاثر ہیں اور گیارہ سے اکسٹھ کیسز وہاں سے رپورٹ ہو چکے ہیں شہری علاقوں سے چھین سو چالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مجموعی طور پر اسلامباد میں اب تک اٹھارہ سوئیٹ جو ڈینگی کی کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور ترلئی جو ہے وہ اسلام آباد کا مضافاتی علاقہ وہ بہت زیادہ ڈینگی سے متاثر ہے پانسو تریسٹھ کیسز وہاں سے اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں جو راولپنڈی کی صورتحال ہے وہ بھی مختلف نہیں ہے وہاں سے بھی گزرستہ چوبیس کنٹوں کے دوران چیاسٹھ افراد ڈینگی سے بیمار ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر راولپنڈی سے ایک ہزار بیاسی جو ہیں وہ لوگ اب تک ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں ہولی فیملی میں تیس ہیں بین ازیر بھٹو ہسپتال میں اکیس مریض جو ہیں وہ لائے گئے اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو جو ہسپتال ہے اس میں پندرہ مریض اس وقت داخل ہیں تو ڈینگی کی جو صورتحال ہے وہ جڑنا شہروں میں بھی کافی تشویشناک ہو چکی ہے دو سو اٹھارہ کیسز جڑنا شہروں سے ڈینگی کے ریپورٹ ہوئے ٹھیک ہے یعنی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی بھی ہے شکریہ سوالے سے آپ نے آگاہ کیا